اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ یونس آیت نمبر 88 سے 92 اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ اعوذ باللہ السبيل علیم من الشیطان الرجیم مِنْ حَمْزِهِ وَرَبْخِهِ وَرَبْخِهِ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعُونَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُذِلُّوا عَنْ سَبِيلِكِ عَرَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَسْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَهُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًّ وَعَدْوَامِ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُونَ إِسْرَائِيلَ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَالْآنَ وَقَدْ عَسَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ اللہ رب العزت نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا اولو العظم پیغمبر بنایا تھا بڑے حوصلے والے تھے بڑے حمت والے تھے اتنی جلدی وہ بدل ہونے والے دل چھوڑنے والے نہیں تھے مایوس ہونے والے نہیں تھے لیکن فیرعون اور فیرعون کے سردار تھے کہ ہر آنے والا دن ان کے ظلم و ستم کی ایک نئی داستان لے گیا تھا اور وہ اللہ کی بغاقت و نافرمانی کے اندر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے مختلف مطالبات کیے گئے کہ آپ یہ کر کے دکھا دیں آپ اس کی دلیل دے دیں تو پھر اس کے بعد ہم ایمان لے آئیں یہ کر لو اس کے بعد ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقصد تو اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحیب اور اس کی بندگی کا پرچار دا دوسرا ایک بہت بڑا مقصد بنی اسرائیل کو پیغمبروں کی اولاد بنی اسرائیل ان کو فیراؤن اور آل فیراؤن کے ظلم و ستم سے آزاد کروانا دی یہ بیچارے غلام تھے عرصہ دراز سے ان کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے نسل در نسل یہ سلسلہ چاہت رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا ابجیکٹیو ان کی نبوکت اور رسالت کا فیراؤن سے بنی اسرائیل کو نجات دلوانا آزادی دلدلوانا بھی تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کئی دفعہ اس نے وعدہ بھی کیا کہ ٹھیک ہے ہم بنی اسرائیل کو آزاد کرنا لیکن نہ اپنا کوئی وعدہ پورا کرتے اور نہ ہی وہ موسیٰ علیہ السلام پہ اور ان کی نبوکت اور رسالت پر ایمان لاتے تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا تو دور کی بات ان کا ظلم و ستم ہر دن پہلے دن سے زیادہ ہو رہا ظلم و استبداد بڑھ رہا تھا اللہ اکبر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کروایا اس مقابلے میں اتنا بڑا اجتبار سب لوگ جمع ہیں بنی اسرائیل بھی قبطی بھی اب اس میں جادوگروں کا ایمان لے آنا یہ تو ایک ایسا پوائنٹ تھا ایک ایسا موقع تھا کہ یہ ترنگ پوائنٹ ثابت ہو جانا چاہیے تھا فرعون اور فرعون کے سرداروں کے لئے اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لئے اور اس کی قوم کے لئے لیکن وہ اس کے باوجود نہ ایمان لائے نہ بنی اسرائیل کو ازاد کرنے پر تیار ہوئے ٹھیک ہے تم اپنے کفر پر ٹٹے رہو اگر تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں ایمان نہیں تو لیکن کم از کم ان مظلوموں کو ان بچارے غلاموں کو ازاد تو کر دو لیکن وہ ازاد کرنے کے لئے بھی تیار نہیں تھا اللہ رب العزت نے بالآخر ہر قروج کو زوال ہوتا ہے اللہ پاکہ یہ قائدہ قانون ہے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یا تو کوئی ایسا اشارہ دیا کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام کو اب یقین ہو گیا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں فرعون اور فرعون کے ہواری اب یہ کسی صورت بھی مجھ پر اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں جس طرح اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو آخر میں بتا دیا تھا نا کہ اے نوح اب ان میں سے کوئی شخص بھی ایمان نہیں لانے والا تو پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے ڈٹ کر ان کے لئے بددعا کی کہ یا اللہ اگر ان کے ایمان لانے کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو اب پھر میری ان کے لئے یہ بددعا ہے کہ یا اللہ ان کا ایسا بیڑا غرق کر ان کا اس زمین سے نام و نشان بٹا دے کوئی ایک کافر بھی اس زمین پہ زندہ نہ بچے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے یا تو کوئی ایسا اشارہ دیا کہ جس سے انہیں یہ پتا چل گیا ہوگا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لئے بددعا کر دی کہ یا اللہ اب ان کا بیڑا غرق فرما دے کیونکہ یہ نہ صرف اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ تیری مخلوق کو سادہ لوگ عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اپنی طاقت قوت مال و دولت اقتدار اور سٹیٹس کے بل بوتے تباہ تباہ برباد کر دے اور ان کو غرق کر دے اللہ اکبر تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یا تو کوئی اشارہ دیا یا پھر فرعون اور فرانیوں نے ایک دفعہ یہ بات بھی کہی تھی جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پہ موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اے موسیٰ تو ہمارے پاس ہر قسم کی نشانی بھی لے آئے ہم تجھ پہ ہرگز امان لانے والے جب اتنی ڈھٹائی کا مظہرہ کر دیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بددعہ کر دی کہ اب یہ کسی صورت امان لانے کے لیے تیار نہیں ہے اب چکی ہیں تو پھر یا اللہ تو ان کا بیڑا گرد کر تاکہ دوسرے لوگ تو ان کو دیکھ کے گمراہ نہ ہو تو پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعہ کو قبول فرمانے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حارون علیہ السلام بھی موجود ہوتے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں بھائیوں نے اللہ پاک سے ان کے لیے بددعہ کی اور اللہ پاک نے ان دونوں کی بددعہ کو قبول فرمانے کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جس کی تعداد بعض مفسرین نے چھے لاکھے قریب بتائی واللہ وعلہ بہرحال بنی اسرائیل بہت بڑی تعداد مصر سے نکل کھڑے ہوتے جب وہ اس کے چنگل سے اس کے پنجائے استبدال سے نکل کھڑے ہوتے ہیں تو اب فرام کو پتا چلا مخبری ہو گئی علم تو ہو جانا تھا اتنی لوگوں کا اتنی بڑی تعداد میں جب نکل نہ تھا بے شک وہ رات کی تاریخی میں نکلے ہوں تو فرام کو پتا چل گیا اس نے اپنا پورا ناؤ لسکر جمع کرنا شروع کر دیا پورا ناؤ لسکر جمع کر اس نے ریڈ الڈ کر دیا اپنی سٹیٹ میں ساری فوجیں سارے لسکروں کا رخ موسی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی طرف ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور تیز رفتار گوڑوں کے ساتھ اور تلو آفداب کے وقت فیرعون اور اس کا لسکر بنی اسرائیل کے پاس جا پہنچے بہر قلزم دریا کے پاس جا پہنچے آگے بنی اسرائیل ہے اور پیچھے یہ کھڑے ہیں اور بنی اسرائیل سے پرلی طرف دریا ہے اب قوم نے موسی علیہ السلام کے طرف دیکھا موسی کیا کر مار دریا ہے پیچھے فیرعون ہے اللہ ہو اکبر موسی علیہ السلام نے کہا گبرائے میں میرے ساتھ میرے رب کی مدد ہے وہ ضرور میری راہ نمائی کرے گا وہ ضرور اس بند گلی سے نکلنے کی میرے لئے کوئی راہ پیدا کرے اللہ ہو اکبر اور وہی ہوا دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا اور پھر چونکہ یہ لشکر کمزور تھا یہ بچارے کوئی لڑنے کی تیاری کر کے تو آئے نہیں تھوڑا بہت مقابلہ ہوا اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ یہ اسا یہ ناتھی یہ ہم نے آپ کو کس لیے دے رکھی اس کو طرح اس پانی پہ دے ماری اور پھر ہماری قدرت کے کرش میں دیکھی انہوں نے لاتھی ماری پانی دائیں بائیں پہاڑوں کی طرح بلندو والا ہو کے کھڑا ہو گئے درمیان میں رستہ بن گیا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس رستے سے دریا پار کر لیتے جب بنی اسرائیل کا آخری شخص دریا کناس کر جاتا ہے تو پیچھے سے فیرعون اور اس دریا کے اندر داخل اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی موجود اللہ کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار بھی آئے ہوئے ہیں اور جب فیرعون اور اس کا لشکر دریا میں داخل ہو جاتا ہے آخری فیرعونی آخری کبتی جب دریا کے اندر قدم رکھ دیتا ہے تو اللہ پاک اس پانی کو چلنے کا حکم دے دیتا اللہ اور اس لشکر کی غرقابی کا ان کے غرق ہو جانے کا تذکرہ تفصیل سے سورة دخان کے اندر موجود ہیں اب فیرعون لگا دوبگیاں لینے اور ادھر سے دوبگیاں لے رہا تھا اور ادھر سے جبریل امین اس کے موں کے اندر اسی دریا کا گندہ کالا سیاہ کیچڑ اس کے موں کے اندر ٹھونس رہے علامہ نصر دین البانی اور رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث و صحیحہ کے اندر یہ روایت نکل کی ہے کہ جبریل امین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاش کہ آپ وہ منظر دیکھ پاتے جب میں کالے سیاہ رنگ کا کیچڑ فیراؤن کے موں کے اندر ٹھونس رہا تھا تاکہ اس پر کسی قسم کی کوئی مزید رحمت نازل نہ ہو سکے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اللہ اکبر اور پھر جب وہ غرق ہونے لگا جب وہ مرنے لگا غرق ہو رہا تھا ڈوب رہا تھا ڈگیاں لے رہا تھا بہت حیات کی قسم کا سنیا تھا تو اس وقت پھر کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ان اللہ یکبال توبت العبد مالم یغرغ جام ترمزی میں حدیث آپ نے فرمایا کہ جب تک موت کا غرغرہ تاری نہیں نہ ہو جاتا وہ بہت کے وقت جو انسان کے موں سے آواز آتی ہے وہ آواز نہیں آجاتی اس سے پہلے پہلے اللہ پاک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا کسی وقت بھی پلٹ آئے ہر وقت دروازے کھلے لیکن جب وہ موت کا غرغر تاری ہو جاتا ہے اس کے بعد یعنی موت کے اثار انسان کو نظر آنے لگ جاتے ہیں پھر توبہ قبول نہیں آتی تو اس وقت ایمان لانے کا کیا فائدہ تھا اللہ تو اللہ پاک نے اس ظالم کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے اس طریقے سے اس ظالم سے اس فرعون سے نجات اور یہ جو نجات کا دن تھا یہ دس محرم کا دن تھا یوم احشورہ کا دن تھا یوم احشورہ دس محرم کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ مربرہ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی وہاں دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں آپ نے پوچھا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یوم احشورہ دس محرم کو فرعون سے نجات اتا فرمائی تھی فتح و نسرت اتا فرمائی تھی تو ہم اس کے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہاری نسبت موسیٰ کے زیادہ حق دار ہم زیادہ قریبی ہیں آپ نے صحبہ کو مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ سب لوگ روزہ رکھیں اور یہ روزہ رمضان کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے یہ روزہ اس وقت فرض کی حصیت رکھتا تھے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مصوم بچوں کو بھی روزہ رکھواتے لیکن بعد میں چونکہ دین ابھی آہستہ آہستہ تکمیل کے مراحل سے گزر رہا تھا اس لیے بعد میں اللہ پاک نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ اب ان کی مخالفت کرنی ہے یہ تو نہیں کہ وہ بھی داس محرم کو روزہ رکھیں اور ہم بھی داس محرم کو روزہ رکھیں یہ مشابت ہے تشبو ہے اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے کافروں سے ان کے دنیاوی معاملات کی بات نہیں ہو رہے دینی معاملات کے اندر اور ان کے جو خاص مذہبی شعار ہیں یا ان کے خاص قسم کے فیسٹیولز ہیں اور خاص قسم کے تہوار ہیں ان کے اندر ان کی مشابت سے منع کیا گیا آپ کو اکثر حدیث ملیں گی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا خالف الیہود والنصار یہودیوں اور رسائیوں کے مخالفت کرو وہ یوں کرتے ہیں تم یوں نہ کرو تو ان کی مخالفت کا حکم ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو نو کا روضہ رکھوں گا یہ صحیح مسلم کی حدیث تو اس لیے یا تو نو اور دس دو روضے رکھنے چاہیے تاکہ مخالفت ہو جائے یا صرف ایک روضہ نو محرم کا رکھنا چاہیے تاکہ ان سے مخالفت ہو جائے اللہ اکبر آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربنا اے ہمار رب انکا یہ ان کی دعا ہے فرون کے خلاب ربنا اے ہمار رب انکا بشک تُو نے آتیتا عطا کیا ہے تُو نے دیا ہے تُو نے انکا کے آخر میں جو کافظبر کا ہے اس کا مانا بھی تُو نے اور آتیتا کے آخر میں جو تازبر تا ہے وہ بھی تُو کا مانا دے رہی انکا آتیتا بشک تُو نے دیئے ہیں بشک تُو نے عطا کیے ہیں فرعون فرعون کو وَمَالَعَهُ مَالَعُمْ سَرْدَار اسٹیبلشمنٹ مراد ہے جو بھی اس دور کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی کراؤں کی وَمَالَعَهُ اور اس کے سرداروں کو زینتا زینت زیبو زینت وَأَمْوَالًا اور اَمْوَال فِي الْحَيَاتِ الدُنِيَا دنیا کی زندگی میں اے ہمارے رب تُو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سی زیب و زینت اور اموال عطا کیے ہیں اور تیرا تو دینے کا مقصد آدمائش تھا لیکن اب یہ ان نعمتوں کا بسیوز کر رہے ہیں اَرَبَّنَا اے ہمارے رب لی لامزر لی اس کے دو طریقے سے ترجمے کیے گئے ہیں ایک اس لامزر لی کا معنی ہے اس کو لامِ عاقبت کہتے ہیں انجام ظاہر کرنے والی لامزر لی تو اس کا ترجمہ اس لحاظ سے یہ بنتا ہے لی اس کا انجام یہ ہوا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے یوزلون وہ گمراہ کر رہے ہیں ان سے سبیلی کا تیری راست یا اللہ اے ہمارے رب بے شک تُو نے فیراؤں اور اس کے سرداروں کو اس کی انتظامیہ کو دنیا کی بہت زیب و زینت اور اموال عطا کیے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ گمراہ کر رہے ہیں تیری راست وہ وہ انہی چیزوں کی بنیاد پر انہی چیزوں پر استعمال کے تیری راست لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور آج کتنے ہی لوگ جو مال و دولت اور اپنے اقتدار اور اپنے اختیار اور اپنی گاڑیاں اور اپنے محلات اور اپنے نوٹوں کے بنیاد پر دنیا کے اندر جہالت پھیلا رہے ہیں لا دینیت پھیلا رہے ہیں شرق پھیلا رہے ہیں اللہ کے بغاوت پھیلا رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہے ہیں گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں اللہ اکبر اور دوسرا اسلام ذلی کا ترجمہ یہ بھی ہے تاکہ وہ گمراہ کریں تیری راستے اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ اے ہمارے رب بشک تو نے فیرون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سی زینت اور اموال عطا کیے ہیں اے ہمارے رب تاکہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کریں یا اللہ اس لیے عطا کیے ہیں کہ وہ تیری راستے لوگوں کو گمراہ کریں ملا کے پڑھیں کہ اے ہمارے رب مٹا دے اَلَا اَمْوَالِهِمْ ان کے مالوں کو اَلَا کا لفظ یہ پرپوزیشن ہے اتمس جو ہے اس کے بعد یہ پرپوزیشن یہ حرف جار استعمال ہوتا ہے عربی زبان لیکن بعض اوقات ایک حرف جار یا ایک پرپوزیشن ایک زبان میں استعمال ہوتی ہے دوسری زبان میں اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اردو زبان کے لحاظ سے یہ عَلَا کا لفظ زائد ہے تو اس کا ترجمہ اردو میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے رَبَّ نَطْمِسْ عَلَا عَمْوَالِهِمْ اے ہمارے رب ان کے بالوں کو مٹا دے وَشْدُدْ اور سخت گرہ لگا دے عَلَا قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر وَشْدُدْ عَلَا قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے مطلب یہ ہے کہ اب ان میں ہدایت اور ایمان داخل ہی نہ ہو سکتا فَلَا پَسْنَا يُؤْمِنُوا وَإِمَانْ لَائِمْ حَتَّى يَحَن تَكْكِهِ يَرَوْوُ دَيْخْلِي الْعَذَابَ الْعَلِيمِ دردناک عذاب پینفل پنشمنٹ یا اللہ اے ہمارے رب ان کے بالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر ایسی سخت گرہ لگا دے کہ اب یہ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اتنی دیر تک ایمان ہی نہ لیں ویسے انہوں نے خود بھی کہہ دیا کہ ہم نے ایمان کو نہیں لانا جو مرضی نشانی لے آو لیکن یا اللہ اب میری بھی یہ بددعا ہے کہ واقعی ایسے ہی کر دیں کہ واقعی یہ ایمان نہ لانا سکیں بعض لوگ کہتے ہیں جی پہمبر بددعا نہیں کرتے قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کا تذکرہ ہے نوح علیہ السلام کی بددعا کا تذکرہ ہے اور اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض انتہائی ناغذیر حالات کے اندر جب کافروں کے ظلم و ستم حدثیں بڑھ گئے تو آپ نے کافروں کے نام لے لے کے فرض نمازوں میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قلوت نازلہ جسے کہا جاتا ہے قلوت نازلہ کی شکل میں ان کافروں کے لئے بددعا بھی کی اللہم علیکہ فلان اللہم علیکہ فلان یا اللہ فلان کو سنبھال لے یا اللہ فلان کا بیڑا گرہ کر اللہ اکبر عام حالات میں پیغمبر کیا بھی بھی بدعا نہیں کرتے قالا فرمایا اللہ پاک نے قد یقیناً اجیبت قبول کر لی گئی ہے دعواتو دعا کما تم دونوں کی یعنی موسیٰ حرون علیہم السلام دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے فستقیما پس اب تم دونوں ثابت قدم رہو یہ نہ ہو کہا بددعا تو کر دی ہے تو اب اس بدعا کے قبول انہیں میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے تو تم جلد باری کا مظہرہ کرو بائیوس نہیں ہونا بدل نہیں ہونا بس تم نے بدعا کر دی ہم نے قبولیت کا فیصلہ کر دیا دیر ہے اندیر نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک بندے کی دعا کو قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ جلد باری کا مظہرہ نہ کرے اجلد کا مظہرہ نہ کرے اور فرمایا کہ اجلد کا مظہرہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے جی میں نے دعا کی اتنی دفعہ قبول ہی نہیں ہوئی یہ نہیں کہنا کرتے رہنا ہے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرتے رہنا ہے تو ایک تو یہ مطلب ہے کہ اب قبول ہو گئی ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اس قبولیت کی کب ہوگی یہ ہمارے علم ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ڈٹے رہنا دوسرا حصہ معنی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اب ہم تمہاری اس بددعا کو قبول کر کے ان کا بیڑا گھرک کرنے لگیں تو تمہارے دل میں نظرمی آجائے اب اس دعا پر ڈٹے رہنا قائم رہنا اپنے اس مطالبے پہ جیسا کہ نو علیہ السلام نے پہلے تو خود ہی بددعا کی لیکن جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر اپنے بیٹے کے لئے دعا کرنے لگ جاتا یا اللہ میرا بیٹا ہے تو اللہ پاک سے پھر ڈانٹ بھی پڑی تھی اس بات پھر اللہ پاک سے اس بات پر معافی بھی انہوں نے مانی اللہ اکبر فستقیما پس تم دونوں ثابت قدم رہو ولا تتبعانی اور ہرگز نہ چلو تتبعانی تصنیع کا سیگا ہے اور آخر میں جو نون مشدد ہے چھدوالا نون وہ لا کے اندر نفی کے اندر تاقید پیدا کرنے کے لئے اگر یہ ہوتا نا تتبعانی تو پھر تو اس کا معنی ہونا تھا کہ ضرور پیروی کرو اور جب لا ساتھ آ گیا تو اب اس کا معنی ہوگا ہرگز پیروی نہ کرنا اس نون مشدد کی وجہ سے زور پیدا ہو جاتا ہے ولا تتبعانی اور ہرگز نہ چلو سبیلہ راستے پر اللہ دینہ ان لوگوں کے لا یعلمون جو نہیں جانتے جو دعا کے عدب عداب نہیں جانتے ان کے رستے پہ نہیں چلنا جو جلدبازی کا مزارہ کرتے دعا کر کے کہتے ہیں جی دعا قبول ہی نہیں ہوئی ان کے رستے پہ نہیں چلنا تم تو پیغمبر ہونا علم والے ہو سمجھتے ہو وَجَاوَزْنَا اور ہم نے پار کر دیا تجاوز کرنا ہوتا ہے نا حدوں سے آگے گزر جانا کوئی لیمٹ مقرر ہے اس کو کراس کر جانا اس کو کہتے ہیں اردو میں بھی تجاوز کرنا یہ اسی سے لفظ ہے وَجَاوَزْنَا اور ہم نے پار کر دیا بی کو کہ اس کو بَنِي إِسْرَائِلَ بَنِي إِسْرَائِلَ الْبَحْرَ سَمَنْدَرْ سے فَا تو یا پھر اَتْبَعَا تو پھر پیچھا کیا ہم ان کا فرعون فرعون نے وَجُنُودُهُ جُند لشکر کو کہتے ہیں جُند اس کی جمع جنور وَجُنُودُهُ اور اس کے لشکروں نے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا اور پیچھا بھی کس نیت سے کیا کسی اچھی نیت سے نہیں کیا بَغْيَنْ سَرْكَشِ کرتے ہوئے وَعَدْوَنْ اور اُدْوَانْ کرتے ہوئے زیادتی کرتے ہوئے عَدْوَنْ یا اُدْوَانْ ایک ہی چیز سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا یعنی ان کو دوبارہ اپنی قید میں لانے کے لئے ان پر دوبارہ ظلم و ستم کرنے کے لئے اور اگر یہ ان کو پکڑ کے واپس لے آتے تو پہلے سے زیادہ ظلم ہونے تھے تو بڑی سرکشی اور زیادتی کے ساتھ فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا یعنی بری سرائل کا حَتَّى یہاں تک کہ اِذَا جَبْ اَدْرَكَهُوْ یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو الْغَرَكُوْ غَرَكْنَا غَرَكْسَ مُرَا دُوبْنَا یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے پا لیا یعنی ڈوب گیا قَالَ 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 آمَنْتُ مَنْ اِمَانْ لَایا اَنَّهُ کہ حقیقت یہ ہے کہ حق یہ ہے کیا حق ہے اَنَّهُ یہ ہو جو ہے نا شان بیان کرنے کے لئے حقیقت بیان کرنے کے لئے اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اس سے کوئی شخص مراد نہیں ہے اَنَّهُ اَنَّهُ حق یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ لا الہا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں اللہ مگر اللہ دی جو آمنت ایمان لائے بھی جس پر یا اس پر بنو اسرائیلا بنی اسرائیل تو انہوں نے کیا کہا پھر انہوں نے کیا کہا کہ میں ایمان لے آیا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہی اللہ برحق ہے وہی معبود برحق وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں فرما برداروں میں سے ہوں تین باتیں کہیں تین دفعہ ایمان لانے کا اقرار کیا پہلی بات تو یہ کہ اس نے کہا آمنتو بے ایمان لائے دوسری دفعہ اس نے لا الہ کا اقرار کیا تیسری دفعہ کہا آنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں فرما برداروں میں سے ہوں اللہ پاک آگے سے حیرت کا اظہار کر رہے ہیں تعجب کا اظہار ہے کیا آب ایمان لائے ہو اب کیا فائدہ اور اللہ پاک کی قدرت دیکھئے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے برحق ہونے کی دلیل بھی ہے کہ جب کوئی بندہ ڈوب رہا ہو اس وقت جو کوئی وہ باتیں کرتا یا سوچتا ہے اس وقت کسی شخص کو پتا چلتا کسی دوسرا شخص لیکن اس کے ڈوبتے وقت کی باتیں اللہ پاک نے سون کر جو سارا کچھ سننے والے اللہ پاک نے سن کر وہ وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی کہ اس نے یہ کہا آل آنا کیا اب واؤ حالانکہ قد بے شک حسیتا تُو نے نافرمانی کی قبل ہوئے سے پہلے حالانکہ اس سے پہلے تو تُو نے نافرمانی کی وکنتا اور تھا تُو من المفسدین فساد کرنے والوں سے صرف خود ہی کفر پر قائم نہیں تھا بلکہ پوری زمین پہ تُو نے دنگا اور فساد بچا رکھا تھا فا بلنگا ننجی کا ننجی کا ہم بچانے والیں گے ہم بچا لیں گے ہم بچانے والے ہیں فلنگا پس آج ننجی ہم بچا لیں گے کا تجھے نجات دینا اس سے ہے اردو میں ننجی ہم بچا لیں گے کا تجھے بی ساتھ بادانی کا تیرے بدن کے اور بدن سے مراد خالی بدن بغیر روح ہے تو آج ہم تجھے تیرے خالی بدن کے ساتھ بچا لیں گے یا تیرے بدن کے ساتھ بچا لیں گے اللہ اکبر لی تاکہ تکونا تو ہو لی کے لیے من خلفہ جو پیچھے ہیں کہا تیرے تاکہ تو اپنے بعد والے لوگوں کے لیے ہو جائے کیا ہو جائے آیتا ایک نشانی اللہ اکبر کہتے ہیں کہ بعض بنی اسرائیلیوں کو اس باب کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی فیرون غرق ہو گئے ایسا اس کا ہوا تھا اس کے دل و دماغ پہ کہ وہ کہتے تھے اتنا بڑا ظالم مادشاہ یہ پانی میں غرق ہو گئے یقین نہیں آ رہا تھا اللہ پاک نے پانی کا حکم دیا ایک تھل آئی ایک ویو آئی پانی اللہ پاک نے اس کو پہاڑ کے اوپر پھینک دیا دریاز سے باہر پہاڑ کے اوپر پھینک دیا اونچی جگہ سب لوگ نے دیکھ لیا کہ وہ اس کی ڈیڈ بارڈی اور ان کو اتمنان ہو گیا کہ واقعی اللہ کا دشمن اور ہمارا دشمن یہ غرق ہو چکا ہے اللہ اکبر کہ اکثر لوگوں کے خیال اللہ پاک نے اس کی ڈیڈ بارڈی کو پھر محفوظ کر دیا پھر بعد میں جی وہ مصر کے اجائب گروں کے اندر آج بھی موجود ہے واللہ اوپر موجود ہے یا نہیں ہے لیکن اس کا موجود ہونا کوئی ضروری نہیں ہے جب اللہ پاک نے اس وقت کے لوگوں کو عبرت اور نشانی کے طور پر دکھا دیا اس کی بارڈی کو اور پھر اس کے بعد اس کے بعد آنے والے لوگوں کو پیچھے والے لوگوں سے تاریخ کی کتابوں کے ذریعے سے سینہ بسینہ اور پھر قرآن مجید کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ اللہ پاک نے اس کے جسم کو لوگوں کے سامنے عبرت بنانے کے لیے بچا لیا تھا ڈوبنے سے غرق کرنے کے بعد اس کے خالی وضن کو بغیر روح لوگوں کو دکھانے کے لیے اور عبرت بنانے کے لیے کہ دیکھو جس طرح ہوتا ہے نا کسی مجرم کو پھانسی دینے کے بعد اس کو لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں یہ ہے وہ ظالم وَإِنَّ قَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور بے شک لوگوں میں سے یا بے شک لوگوں میں سے بہت سے ان سے آیاتنا ہماری نشانیوں سے لَمْزَ بَرْلَا يُقِينًا غَافِلُون غَافِل ہیں ہماری نشانیاں تو بہت ہیں لیکن بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں اللہ پاک کو علم ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اس بدن کو اس کے اس جسم کو کتنی دیر تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھا تھا اور اب وہ کیا مصر کے اجائب گروں میں جو ممی اس کی فیراؤن کی دیڈ بڈی اس کی موجود ہے یہ وہی فیراؤن ہے یا بعد میں کسی نے کسی اور فیراؤن کو کوئی کیمیکل وغیرہ لگا کے محفوظ کیا ہے یہ علم اللہ کے پاس کیونکہ اس کی کوئی سند نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر اس کی کوئی مختا دلیل نہیں ہے تو بہرحال یہ اللہ پاک کے بات علم میں ہے اس طرح اللہ پاک نے اس کے جسم کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انت استغفرک و اتوہو اللہ پاک ہمیں بھی ہر دور کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر فیراؤن ہوتے ہیں ہر معاشرے میں کوئی نہ کوئی فیراؤن ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں ان فیراؤنوں کے مقابلے میں موسیٰ بننے کی توفیق عطا کرو سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوہو اللہ